اسلام علیکم سب دوستوں کو میری طرف سے اسلام میرا نام عبرار احمد ہے اور میں اٹلی کے شہر ملان میں رہتا ہوں تو آج مجھے پتچیس دن ہو گئے گھر پہ رہے تو نہ باہر جا سکتا ہوں ہفتے میں ایک دن انہوں نے پایا کھانے پینے کا سامان لے کے آسکتے ہو تو وہ بھی میں نہیں جاتا باہر کیونکہ ہم تین لڑکے رہتے ہیں وہ لے آتے ہیں تو مجھے تقریباً آج پندر دن ہو گئے گھر کے اندر باغ دوں تو آج میں نے سوچا کیوں نہ میں کوئی ویڈیو بناوں کوئی چینل بنا رہوں یوٹیوب کا تو وہاں سے آپ کو انفرمیشن دیتا رہوں تو یہ میرا چینل ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیں گی تو سبسکرائب کر لیں مزید ویڈیو کے لیے آج کے دن میں آپ کو بتاؤں گا اپنے گھر کے ہم کتنے لوگ رہتے ہیں کیسا ہے میرا گھر تو نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو کوئیو کرونا وائرس کے بارے میں اٹلی میں انفرمیشن دیتا رہوں گا تو فرسٹ ویڈیو اس پہ بناتے ہیں گھر کی انٹروڈکشن کے بارے میں ہم کیسے رہتے ہیں تردیسی لوگ اٹلی میں تو لیسٹ سٹارٹ یہ میرا گھر ہے جی یہاں سے سیڈی سے اوپر آتے ہیں یہ دور ہے میں دور اپن کیا تو میرا روم آجاتا ہے کلینے لوگ ہم رہتے ہیں دوست ہیں میرے یہ باہر کا منظر کھڑکی کھلی ہو گیا آج تو بہت اچھی دور پہ باہر صرف گاڑیاں پارکی میں کھڑی نہیں ہے کوئی گاڑی یہ روڈ جو ہے نارملی چلتی رہتی ہے آپ کو ہر سیکنڈ میں یہ گاڑی نظر آتی ہے جہاں پہ اگر ابھی لات دون کی وجہ سے سب کرو میں بانتا کوئی آپ کو باہر نظر نہیں آرہا یہ اٹلی کا سٹی جو ہے میلان ہے یہ میرا گھر ہے گھر کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں جو ہی انٹر ہوں یہ میں نے ایک صوفہ لگایا ہوگا ہے محمال آج ہے یہاں بھی بیٹھتے ہیں دو روم کا گھر ہے میرا یہ صوفہ میں نے لگایا ہوگا ہے یہاں بھی بیٹھتے ہیں کھانا کھاتے ہیں تین دوست ہیں اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے سپیشل خرید کے لائے جگہ تھوڑی ہے تو اس لیے میں نے کہا یہ لے کے آجوں یہ سمانہ رکھا ہوگا ہے کھانے پینے کا لاک ٹون کے وجہ سے زیادہ سٹوڑ کیا ہوگا ہے اس کے علاوہ یہ کچھن ہے میرا ساتھ یہاں بھی ہم کھانا کھاتے ہیں بیٹھتے ہیں ٹی وی یہ بھی میں نے لگایا تھا وہ خراب ہو گیا میں نے لیا جو ہے لینے لگا ہوں تو وہ آپ کو دکھاؤں گا اس کے بارے میں ایک ویڈیو بناوں گا یہ کچھن ہے یہ ہمارا کچھن ہے کھانا وغیرہ بناتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ جو ہے ہم روٹی وغیرہ بناتے ہیں وہ بھی ایک ویڈیو بناوں گا آپ کو بتاؤں گا کیسے ہم قردیس میں رہتے ہیں کیسے روٹیاں بناتے ہیں یہ میں نے لڑکوں کے لیے باگس بنا کر رکھے ہو گئے کہ آپ کو یہاں پہ اپنا سمان رکھیں کیونکہ وہ کام پہ جاتے ہیں یہ انہی طب ہے اگر وہ سمجھایا ان کو اپنی علماری میں رکھا کریں اس کے علاوہ یہ بھی باہر گروہ دا کھلتا ہے یہاں پہ ہم باہر کا نظارہ کرتے ہیں یہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہے تو بہت اچھی دوپ نکلی گیا میں تو سوپہ اندر میں باندھو سویا ہوا تھا یہاں پہ ہم کبھی کبھار کچھ سی باہر نکالتے ہیں بیٹھتے ہوتے ہیں جب دوپ نکل سامنے پرانے گا رہے ہیں ہماری بھی بیلڈنگ پرانی ہے مگر اندر سے اللہ کے چکرہ سافت ستر بیلڈنگ ہماری یہ مہن روڈ ہے یہاں پہ ابھی باہر ایک دوئی گاڑی گزرتی ہے وہ بھی بہت مشکل سے یہ بہت بیزی روڈ تھا اس کے بعد میرے گاڑ میں یہ جی رون ہے جہاں پہ واشنگ مشین ہمیں رکھی ہے وہ یہ جو باہر پہنچے ہیں یہ پلاسٹک کے لئے شاپری یہاں پہ آپ پہ پتہ بہت کیر کرنی پڑتی ہے پلاسٹک اور جو کار پیپر ہو جارہا لوہے کی چیزیں لگا لگا راکھتے وہ دن ہوتے ہیں جنہوں میں ہم نے پہلنے ہوتے ہیں یہاں سے ہمارا بیڈروم آتا ہے یہاں پہ میں اور میرا دوست ہوتے ہیں یہاں پہ ایک کوئر لڑکا ہے کوئر سوتا ہے یہ ہماری ہے چھوٹی سے آتا تھا رون ہمارا مگر اچھو کر رہا ہے بہت کچھے طریقے سے دائے گئے اس رون کے ساتھ ہی ہمارا بہت رون ہے بہت کچھے بہت کچھے مگر صفائی سفائی کا یہاں پہ حیال لگنا پڑتا ہے اگر اج کل کول سفائی کرتا ہے ہم تو بس سوئے رہتے ہیں سارا دیکھ یہ واشروم تھا مالک یہ میں نے رکھ رہے ہیں چیزیں جو سامان وغیرہ کے لئے ہیں یہاں پہ کچن کی چیزیں ہیں یہاں پہ وہ اپنی چیزیں رکھتے ہیں تو اس کے علاوہ یہ کیوئے را کے لئے سپیشل جگہ رکھتے ہیں یہ میں نے کہا یہاں پہ آپ نے پی رکھتے ہیں یہاں پہ چیزیں ہماری پڑی یہ میں نے یہ وہ لڑکے جو ہیں جو میرے سارک کیا ہمیں کرتے بھی تھے یہ بھی اپنے کار جبان کرتے ہیں میں نے کہا کہ آپ کو ایک بیار میں رکھتے ہیں اگر نہیں سنبھالتے گئے تو یہ میں نے اس کے کام پہ شروع کریں یہ میں نے اس کے کام پہ کیا ہوا ہے ایک کام پہ کیا ہوا ہے اور دوسرا جو ایک لڑکا ہے وہ دو دن سے کافی بیمار تھا وہ آج اپنے ٹیسٹ کو لیے کیا ہوا ہے ہوسپیکر میں نے کہا اچھی بات جا کے اپنا چیک او گئرہ کرا لو ٹیسٹ کروالو کیونکہ آپ کافی پرابلم میں کرونا بھیجے ہیں باہر کا منظر آپ کو دکھاتا ہوں باہر تو اس وقت بہت اچھی دوپ ہے باہر تو اس وقت بہت اچھی دوپ ہے دل تو میرا بھی کرتا ہے یہاں بھی بیٹھیں ہوا بھی ساتھ چاہ رہی ہے تو تھوڑی سردی سی لگ رہی ہے کیونکہ ابھی تک تمپریچر یہاں تقریباً ایٹھ دگری تک ہے تو ہوتا ہوگی یہ تھی ایر کے لشنے لگا ہوئے ہمارا اور یہ ساتھ گیزر ہے اس کے ساتھ گیزر کے لیے جو ہوتا ہے گیزر وہ استعمال ہوتا ہے اس لیے کافی بڑا ہے یہ گاں یہ ساتھ ہمارے رہتیں ہیں دوپن فیملی بہت اچھی فیملی ہے اور یہ نیچے نیچے ایک بہت اچھی فیملی ہے آپ کو ماما ماما کہتا ہوں بڑی عورت ہے بہت ہی اچھی ہے ہماری بہت ہی حلق چپی ہے یہ ساری ویڈیو میں نے اس لیے بنائی کہ میں نے یہ کہاں چلو آپ کو بتاتا رہا ہے کہ یہاں کی حالات کیسے ہیں ہم کیسے رہتے ہیں پردیسی لوگ نیکس ویڈیو میں آپ کو میں بتاتا رہا ہوں گا اور چیزوں کے بارے میں تو بتاؤں گا کہ اکلی میں اس وقت کیا سٹیج کرونا ویرس کی باہر تو ہم جا نہیں سکتے ابھی میں کوئی ویڈیو باہر کی نہیں بناوں گا ہاں اس کے بعد جب یہ مسئلہ حل ہو جائے گا جب انہوں نے کہنا کہ آپ جائیں باہر پھر میں اپنے کام کے جہاں کام کرتا ہوں وہاں پہ جا کے ویڈیو بناوں گا اس کے علاوہ بناوں گا باہر جو ان کے جگہ ہیں فیمس جہاں پہ لوگ کافی اکٹھے ہوتے ہیں وہاں کی ویڈیو بناوں گا تو یہ تھا ہمارا گھر دیکھا آپ نے کیسا لگا کمیٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا مزید ویڈیو کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میں آپ کو انشاءاللہ اچھے چھے ویڈیو اتنی کہ حلاق کے بارے میں کبھی کوئی امیگریشن اوپن ہو یا کسی کسیم کی کوئی نیوز ہو اس کے بارے میں ویڈیو بنا گے آپ کو بھی بھتر ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ٹپ 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 ٹ… nou quantۀ feux ٹپ ٹپ ٹ ٹپ 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 ٹْب ہیی تن slogan موسیقی